پینے کی پانی کے تکلیفوں کو دیار میں رکھ کر مولانا آجاد نگر کے شائکڑوں مہلہ پورسوں نے مہانگر پالی کا کا کیا گراؤ پتہ دے کی تصویر بھیونڈے کے اسٹی مولانا آجاد نگر کے قریب کی ہے جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے پالی کی قلتوں سے یہاں کی جنتہ جونج رہی ہے اس طور پر آپ کو عطا دے کی یہاں کے لوگ کا ماننا یہ ہے کہ پہلے انہیں پانی جو ہے دو گھنٹے پر آپ ہوا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ پانی کے ٹائمنگ میں بدلہ آیا اور پانچ منٹ سے زیادہ انہیں پانی پینے کا نہیں ملتا اور ساتھی ساتھ مانسون کی شروعات ہو چکی ہے تو گندے پانی بھی آیا کرتے ہیں اس طرح کی جانکاری مولانا آجاد نگر کے جو سماس سے وقت ہے ابزر بالا اور ساتھی ساتھ وہاں کے ستانکوں نے دی اس طور پر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھیونڈی نجامپور سہر مہانگر پالکہ کے سبکچ ہاتھوں میں تکتی لے کر مہانگر پالکہ کے پانی پروٹھا کا ویروت کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور وہیں پر جانکاری کے انصار آپ کو بتا دے کی لوگوں نے مانگ کی کہ اگر جل سے جل ان کی پانی کی تقریفیں دور نہیں کی گئی تو یہ جند آکروس اندورن کریں گی آپ کو بتا دے کی سبی باتوں کو مدینے رکھتے ہوئے مہانگر پالکہ کے پانی پروٹھا کے سبمادید ادھکاری صندیب پٹناور کونوں نے گیا پندیا اور ہمارے چینل سے باتشیت کی کیا کہا دیکھے اس خاص ریپورٹ میں مولانا آجاد نگر میں دو سال پہ پانی بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں آپ تو یہ حالت ہو گئی کہ پانی پاس پہ دس منٹ آتا ہے آج ہم لوگ یہاں پہ پروٹس کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہمارے گھر پہ مولانا آجاد نگر میں پانی سب پانچ منٹ آیا اور ابھی پانی چلا گیا ہے ابھی وہاں کے لوگ پون در کے بتا رہے ہیں اور نگر پالکہ کے پاس آؤ انجینئر کے بات کرو آج ہم کی ٹاکی بے جاؤ تو پانی یہ لوگ دس منٹ سے زیادہ دیتے نہیں ہے جب زیادہ چلی بھگار کرے تو ان کا پانی تھوڑی دیرہ آ جاتا ہے یہ لوگ پانی دوسری جگہ بیچ رہے ہیں ڈائنگ کے لوگوں پہ پانی پیشتے ہیں اس لئے ہم جنتے کو پانی نہیں میر رہے ہیں ابھی ہم لوگ مولانا آجاد نگر کے لوگ یہاں آگے پھڑے ہیں کہ ہم کو پانی دو پانی آنا چھئے اور کمیشنرز آپ کو بولنا ہے کہ جو نئی لائن ہمارے مولنے میں آگے بیچھائی گئی ہے اس کو دونوں طرف سے تائبین کر کے گھدن کرو تاکہ ہمارے لوگوں کو پانی ملنا چھئے دو سال ہوگے پانی کم ہوتے جا رہے ہیں مہینے آنکے کبل ہو چکا ایلیشن کے پہلے سے ڈالی گئی ہے بھی یہاں آسرکن جہاں گئی کہ لہن چالو ہوئے گی مانگا ابھی تک لہن چالو نہیں بھی ہے دو مہنے سال لہن پیچھی پڑی بھی ہے وہاں پہ پانی کی تکلیب ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے اور جب بھی مطلب ہم پانی کیے چاہاں نگر سے ہوگی ہیں چاہاں مہنگر پانی کا میں آئے ہم کو سمجھا بھجا کے بھیجھ دیتے پانی کی اتنی تکلیب ہو گئی ہے گھرکی عورتیں ہیں ہم کو رستیداروں کے ہیں جائے کہ نانا دھونا پڑ رہا ہے پانی کی بہت زیادہ تکلیب ہے پتنا اور صاحب سے بات ملٹی پالٹی میں چکر لگائی رہے ہیں مولے کے اندر بھی میٹنگ لے کے بہت اچھے سے سمجھا ہے لیکن ہمارا جو ہے نا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں مجبورن ہم کو یہاں جلوس لے کے آنا پڑا اور ابھی بھی وہاں جو ہے نا ایک لائن کے لئے کام چالو ہو گئے لگ دک دو مہنا اس کو لگا کام لائن بچھانے کے لئے اور تھوڑے میں آگے روٹے ہیں پتا نہیں وہ کیوں نہیں چالو کر رہے اور اس کا کنکشن کیوں نہیں دی ابھی جو ہمارا ٹیم مقرر ہے مورچے کی جو ٹائمینگ ہے یہ ٹیمین تک تو رائے گا اور آگے مطلب اگر کام شروع نہیں ہوسا ہم آگے بھی آتے ہی رہیں گے پچھلے ہم کئی مہنوں سے یہاں پچھلے گاڑی رہیں کو سننے والا نہیں